اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد جو مومنین ابھی تاکہ اسی انتظار میں ہیں کہ کچھ دیر بعد ہم مجلس میں شرکت کریں گے تو برائے میربانی جو باہر کھڑے ہیں میربانی فرما کر مجلس میں تشریف لے آئیں اب آپ کے سامنے علامہ سید واصف حسین قازمی ان کے بعد علامہ زیغم مجتبائی صاحب ذکر فضائل و مسائف بیان فرمائیں گے اب آپ کے سامنے علامہ سید واصف حسین قازمی صاحب عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زیمنہ علینا بے محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دون الامم الماضی وکرون صالح والسلام والسلام والتحییت والاکرام علیہ سیدنا ومولانا ومولا سکلین جد الحسن والحسین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا الخاتم لما سبق علمولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ لبیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین وآلہ نتدائم على عدائہیم من یوم نداوتہم لا قیام یوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلوکم علیہ احیاجران اللہ المودتہ فی القربا بواز بلند صلوات تمام درحجات کی قبولیت کے لیے بانیان کی اسلامتی کے لیے ان کی دواؤں کی قبولیت کے لیے ان کی طرح سے پیش کی گئی نظر نیاز اور یہ خدمت کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات پڑھ دینا محمد بن وآلہ ربِ قینات بانیان کو اسلام درکھے اور سید علمدار حسین شاید کی طرف سے پیش کی جانے والی ان کے برادران کی طرف سے پیش کی جانے والی خدمت اپنی بارگاہ منظر و مقبول فرمائے اور جہاں جہاں یہ بلاؤ و رضا کے سلسے جاری ساری ہیں میرے مولا ان گھروں کی ان بانیان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مولا کا مخلص ذاکر نوکر بندہ بننے کی توفیق کتاب فرمائے تمام در دماؤں کی قبولیت کے لئے امام الاسلام کے ظہور کے لئے باوازِ بلان صلوات بار دیں ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو لوگ مجلس سے باہر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں کم سکم یہ چار ستریں کافی ہیں بیدار کرنے کے لئے اور پھر بھی کوئی نہ آسکے تو اس کی مرضی اپنی کہ آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی فجر فرمائے گا کہ آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے تو جو فرمائے گا آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے دروازہ شہرِ علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے تو جو فرمائے گا دروازہ کھلے ہوئے نا یہ علم کا یہ حکمت کا یہ بیماریوں سے شفاہ پانے کا رزق مانگنے کا دروازہ کھلا ہوئے نا میں تھوڑے دیر پہلے بھی کسی جگہ یعرض کر کے یہاں پر اگر کوئی بندہ ٹرک پہ تھوڑا سستہ آٹا دینے آئے نا تو ہم فوراں بھاگ کے چلے جاتے ہیں تو جو ہے یا نہیں یہاں پر مولا حسین جنت دے رہے ہیں کوئی ہے جنت لینے والا جنت مولا دے رہے ہیں کسی کو شاکت مجھ سے باز کر لے مولا یہاں جنت نہیں دے رہے ہیں لیکن خدا جانے جنت والا گھار ان کو پسند کیوں نہیں ہے تو وجہ فرمائیے یہ خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ خود قریب نہیں آتے یا ان کو کسی جگہ سے پابندی لگوئی ہے کہ یہ وہاں نہیں جا سکتا کیونکہ آلِ محمد سے جو دور رہتے ہیں ان کے بارے بڑی شدید سزا ہے قرآن کی وہی میں بیان کر دیتا ہوں یہ قرآن کی آیت اس لئے کسی کے سامنے جو کر کوئی بات سخت بھی ہو تو قرآن سے معافی مانگتے ہوئے قرآن کی برگاہ میں جائیں اور اپنی ہدایت سے ذوہتا ہوں کہ آلِ محمد سے دور کون کون ہوتا ہے وجہ فرمائیے یعنی آلِ محمد سے دور کون ہوتا ہے آلِ محمد کی ذکر سے کون دور ہوتا ہے آلِ محمد کی بات کس کو اچھی نہیں لگتی آلِ محمد کا ذکر کس روجہ فرمائیے ذکر کسی اچھا نہیں لگتا اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آلِ محمد سے رجس کو دور رکھے تو وجہ فرمائیے بزرگوار ہم آئی دنیا میں موجود نہیں ہیں علامہ طالب جو ریال علامہ کام ہو انہوں نے بڑا خوبصورت اس کا تجمہ فرمایا ہے انہوں نے کہا میں نے ڈکشنری میں دیکھا تو وجہ فرمائیے میں نے ڈکشنری میں دیکھا رجس ہے کیا جو آلِ محمد سے دور ہے تو میں تلاش کرتے کرتے یہاں پر رک گیا میں نے ڈکشنریوں ساری کتابیں بند کر دیں میں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آلِ محمد سے رجس دور ہوتا ہے جب میں نے دیکھا آلِ محمد سے دور کون کون ہے جو جو دور نظر آیا میں نے اس کو رجس شمار کیا آپ سلامت رہیں جی مولا آپ کو حیدری سلامت رہیں جی رجس جو ہے وہ دور ہے اب جو دور ہیں وہ خود سوچ لیں کہ وہ دور ہیں تو وہ کس کھانے میں آ رہے ہیں ان کی گنتی کہاں ہو رہی ہے تو جو فرمائیے ہمارے پاس یہ علم کے خضانے ہیں یہ نجات کے رستے ہیں میں یہ بات کروں کہ اس وقت چیلنج کر کے ساتھ بات کردکتا ہوں اس وقت اس علاقے میں افضل ترین جگہ کون سی ہے افضل ترین جگہ کون سی ہے افضل ترین جگہ کون سی ہے تو جو فرمائیے گا جن لوگ بیدار رہی ہیں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائی گا افضل ترین جگہ کون سی ہے تو میرے عقیدے میری سوچ میری فکر کے مطابق اس وقت افضل ترین جگہ یہ ہے جہاں پر ذکرِ اہلِ بیعت ہو رہا ہے آپ کو سمجھا رہی ہیں جنہیں سمجھا رہی ہیں نعرہ حیدری یہ افضل ترین جگہ ہے نا افضل ترین جگہ ہے نا اب میں ایک بات اور ساتھا سی اعت کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں علی محمد کے انوار موجود ہیں تو اجھے فرمائیے یہاں علی محمد موجود ہیں یہاں علی محمد موجود ہیں جب ہم وہ موجود ہیں تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے علاقے کا کوئی ایم پی ایم میں نہیں آ جائے تو ہم اپنے سارے ضروری توجہ حرما رہے ہیں یا نہیں سارے ضروری کام شوڑ کے چلے جاتے ہیں ہمارے پاس وزریاز ہمارا ہے ایم پی ای آ رہا ہے ایم میں نہیں آ رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پردبخت ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کے استقبال کے لئے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں پانچ تن موجود ہوتے ہیں اہلِ بیت علیہ السلام موجود ہوتے ہیں نعرہ حیدری بسم اللہ جی مولا آپ کو اسلام دلکھیں یہاں اہلِ بیت علیہ السلام تشریف فرمائے جو کم از کم اتنی ببرکت جگہ اور جو بندہ اس ذکر سے دور ہونا اس کی سزا بھی بیان کر رہا ہوں جو اس ذکر سے دور ہونا تھوڑے دلے پہلے ازاق قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ مجالس کو زینت دو مولا علی کے ذکر کے ساتھ مجلس خوبصورتی وہ ہوتی ہے تو حجر فرمائے مجلس خوبصورتی وہ ہوتی ہے جہاں علی کا ذکر ہو جنہیں پسند ہے نعرہ حیدری زبان کی زینتی یہ ہے کہ علی علی کیا جائے دماغ کی زینت جی ہے علی کو سوچا جائے کانوں کی زینت جی ہے علی کو سنا جائے دل کی زینت جی ہے دل میں محبت ایلی ہونی چاہیے تو حجر فرمائے مولا آپ کر ستند ہے جی آپ سلامت رہیں جو بندہ مولا کی بھر گئے ماشاءاللہ کہتے ہیں اس کو فرشتے اس دائیں بائیں سے کہہ رہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یعنی آپ کسی کے بارے ماشاءاللہ کہتے ہیں نا آپ کو فرشتوں کی ایک فوج ماشاءاللہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ دنیا کے دو نمبر کاموں پر بڑے بڑے لوگوں کو ماشاءاللہ کہتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ کسی نے دو نمبر گھر بنا لیا تو بیٹھ لکھتے تھے ماشاءاللہ توجہ ہے یا نہیں کسی نے دو نمبر حرام کی گاڑی لے لی تو کہہ جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں ہوتا ہے جہاں آل محمد کی محبت موجود ہوتی سمجھا رہی ہے ماشاءاللہ وہاں کہنا چاہیے یعنی ماشاءاللہ تو یہ تو گناہ میں آ جاتا ہے بلکہ بڑے گناہوں میں آ جاتا ہے کہ سارا کام جو حرام کا ہوتا ہے بلڈنگ کے بیٹھ لکھ دیئے جاتا ہے ماشاءاللہ توجہ فرمائیے گا بیٹھ لکھ دیئے جاتا ہے ماشاءاللہ یہ ایک بندے نے حرام کی بلڈنگ منائی اور بیٹھ لکھ دیا حضا من فضل ربی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہاں نہیں لکھے ہوئے توجہ فرمائیے کہاں کہاں نہیں لکھا ہے عضا من فضل ربی جہاں لکھا ہوتا ہے اس گھر کے پار شیطان کھڑے ہوگے بڑا روتا ہے اگر شیطان کھڑے ہوگے بڑا روتا ہے رونے کی وجہ پوچھی جاتی ہے بھیک تم کیوں رو رہا ہے عضا من فضل ربی تو لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ جتنے مکان بنا ہے یہ سیاری میری محنت سے بنا ہے تو عجر نہیں فرمایے آپ مکان بننے کے بعد حرام کا مکان بننے کے بعد عضا من فضل ربی نہ لکھا کریں مکان وہ ہوتا ہے حاضر من فضل ربی جو حلال سے بنا گیا ہو اور اس کے حلال ہونے کی سنتی ہے اس پر مولا کا علم لگا ہوا حیدری سلام علیہنی بی بی آپ کو عزت عطا فرمائے بہت بڑا نام ہے آپ نے نام لیا سرکار کا نام لیا کریں مولا علی کا نام لیا کریں تاکہ دل کی بیماریاں دور ہوں یہ ہم نہیں یہ غیر بھی کہتے ہیں علی کا نام بھی آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے بکارا اسی کے کام آئے اپنی مجالس کو زینت دو مولا علی کے ذکر کے ساتھ یہ وہ ذکر ہے جو بیسے زینت ہے زینت کے لئے کہتے ہیں خوبصورتی کو کہتے ہیں اور خوبصورتی کا آلہ ترین درجہ یہ ہے خوبصورتی کا آلہ ترین درجہ انتہا بھی ہن کر رہا ہوں ہمارے یہاں تو مختلف درجہ ہیں آلہ ترین خوبصورتی کا درجہ یہ ہے کہ سب سے بہترین درجہ یہ ہے کہ اس کسی مصطفی بھی موجود ہوں خدا بھی موجود ہوں ملائکہ بھی موجود ہوں انبیاء بھی موجود ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئیہ کا وقت تم ہی چاہتے ہو کہ ایک جگہ پر مصطفی بھی آ جائیں ہاں خدا بھی آ جائے انبیاء بھی آ جائیں تو اگر تم ساری دنیا کے اولیاء اللہ کو یکجا کرنا چاہتے ہو تو اپنی گھر میں علی علی کی یک کرو جہاں علی علی کا ذکر ہوتا ہے وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جہاں علی علی کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ یہ ذکر مکہ مولا علی کا ذکر ہے کیا شانِ امیر المومنین علیہ السلام مولا آپ تو مسکرات ہو تو اسلامت رکھے کیا رکھا رہماتے ہیں میری ذکر سننے کے بعد شہروں کو خصورت بنایا کر جو میں علی کا نام سن کے یا علی کا ذکر سن کے جن کے چیڑے بدل جاتی ہیں ان کا بدعا ہوتی ہے دعا والے چیڑے وہ ہوتی ہیں علی کا نام آئے تو آنکھیں بھی مسکرائیں اور مو بھی مسکرائیں کہ مولا آپ کا نوکر ہوں یا علی کہنے کے قابل ہوتا وجہ حرما رہے ہیں یا نہیں ہاں حیدری یا علی یہ ہاتھ آپ نے بلند کیا یہ ہاتھ آپ کا گواہی دے گا گواہی دے گا اگر کسی کو یقین نہیں ہے سورہ یحسین کی یعیت پڑھ کے دیکھ لے کہ اللہ کی جات ماشر کی دمیدان میں یہ نہیں کہے گا زبان تُو نے کیا 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 وہاں پوچھا جائے گا ہاتھوں تم نے کیا کیا ہے وہ جو ہے یا نہیں ہاتھوں تم نے کیا کیا ہے تو ہاتھ بلند کر کے ہو کے کہیں گے ہم نے یا علی کہا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یا علی کہا ہے یہ ہاتھ جب ایسا بلند کرتے ہیں تو ہاتھ بھی بلند ہو جاتے ہیں اور بلندی میں انسان کے قدموں بھی آ جاتی ہے بزرگی و عظمت انسان کے سامنے آ جاتی ہے اس کو سلام کر کر اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ میری عزتوں کو اگر کوئی بندہ وراثت میں لینا چاہتا ہے تو یا علی کہنا سیکھو حیدری آئلی آپ سلامت رہیں جی زینت دو میلہ علی کے ذکر سے زینت دو جہاں علی علی ہو وہاں کوئی دوسرے بنا دیکھے کہ ماشاءاللہ جی کیا پھو اس صورت مجدس ہے کیا بہترین مجدس ہے ماشاءاللہ جی کیا بہترین سامیت ہو جو ہے یا نہیں ہمیں تو تھوڑی دیر کے بڑھے ایک بات چلا جانا ہے لیکن اگر آپ اعمال کی کتاب میں اپنا بہتر کردار لکھوانا چاہتے ہیں تو علی کے ذکر برای سے خوش ہوا کرو جیسے رسول چاہتے ہیں جیسے خدا چاہتا ہے مجالس کی زینت کیا جی ذکر علی علی علیہ السلام اور ذکر کا موضع کیا ہے یہ ذکر کا موضع جی ہے اگرے دو جمرے سننے والے ہیں کیوں علی کے ذکر سے زینت دو یہاں وجہ بیان کی گئی لیکنہ ذکر ہو ذکری علی کا ذکر میرا ذکر ہے وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ تو وجہ فرما رہے ہیں یا نہیں میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے یہ شانی علی علیہ السلام ہے کہ نام علی کا لیتے ہیں نام مصطفیٰ کا آ جاتا ہے آپ نے گوھر نہیں فرمایا آپ اگلے دو لفظ میں گوھر فرمائیں نا علی کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے علی کا ذکر خدا کا ذکر ہے نام علی کا لیتے ہیں ذکرِ خدا ہو جاتا ہے تو وجہ فرما رہے ہیں یا نہیں نام علی کا لیتے ہیں ذکرِ مصطفیٰ ہو جاتا ہے یہ میرے مولا علیہ السلام کی شان ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے عزیز کو دلیل مانگنا چاہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا ذکر لینے سے ذکرِ مصطفیٰ ہو جائے علی کا ذکر لینے سے ذکرِ خدا ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی دلیلی بھی تو پیش ہونی چاہیے نا ہاں دلیل سنیں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کی صیرت کے سارے کردار پڑھ کے دیکھیں علیہ السلام جب بھی بولے ہیں توجہو جب بھی بولے ہیں علیہ جب بھی بولے یا مصطفیٰ کے لیے بولے یا خدا کے لیے بولے توجہو توجہو یا مصطفیٰ کے لیے بولے یا آپ سلامترین بزرگو یا خدا کے لیے بولے اور خدا کو جب بھی بولتے ہوئے دیکھا یا علیہ کے لئے بولا یا مصطفیٰ کے لئے بولا توجہ حرمائی ہے حیدری آئلی آپ سلامت رہیں مولا آپ کسیتیں آتا ہوئے اللہ اکبر بارد بلنگ یا رسول اللہ حیدری آئلی یا علیہ آپ سلامت رہیں میں آپ کی حدمت میں حدیعت ان ایک بات پوش کر رہا ہوں باکستان کا ایک بہت دارا ٹائٹل ہے جو شہیدوں کو دیا جاتا ہے بچوں کو بھی یاد ہے کتابوں میں پڑھا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے جنہیں یاد ہے سبحان اللہ یہ ٹائٹل کسی کو ملے یا نہ ملے نام لینا بھی عبادت ہے حیدر کا نام ہے نا حیدر کا نشان تو وہ جو ہے یا نہیں حیدر کا نشان آپ کی حدمت میں آپ نے نعر لگایا آپ کی حدمت ہے حدیعتاً اس کا عرف پیش کر رہا نشان ہے حیدر یہ ہمارے کسی فیلڈ مارشل سے پوچھا گیا پہ نشانِ حیدر آپ جو شہید ہوئے ان کو دیتے ہیں تو جو ہے یا نہیں میں آپ کے خدمت میں وہ رخ پیش کر رہا ہوں جو آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا آپ نشانِ حیدر دیتے ہیں شہیدوں کو زندہ بھی تو بڑے بڑے ازازات حاصل کرتے ہیں آپ زندہ لوگوں کو نشانِ حیدر کیوں نہیں دیتے انہیں کہا جی زندہ لوگوں کو اس لیے نہیں دیتے کہ آج تو انہیں نشانِ حیدر لیا ہے ہو سکتا ہے کسی اور جنگ میں بھاگ جائیں تو وجہ فرمائی یا نہیں اور نہیں فرمائی آپ نے یعنی کہنے حیدری آئیلی علیہ السلام ہاں کسی اور جنگ میں بھاگ جائیں اور نشانِ حیدر کی بھی توہین کریں تو وجہ فرمائی یا نہیں نشانِ حیدر کی بھی توہین کریں اس لیے نشانِ حیدر لے کے انسان کو دنیا سے بیج دیا جاتا ہے کیونکہ اب بھاگنے کے امکان نہیں ہے بھاگنے کے امکان نہیں ہے اللہ کی ذات نے بھی اپنے حبیب کو یہ کہا تھا ایک بہت بڑا شیعت کا ازاد ہے کہ کل علم اسے دوں گا کہاں کان ذکر مصطفیٰ نہیں اور کہاں کان ذکر مرتضیٰ نہیں کل علم اسے دوں گا واہ میرے مولا آپ کو زدہ دے جی خدا کوئی یہ حدیث آپ کو یاد ہے نا ہاں انسان کی فقط یہ نہیں فرمایا کہ فعل وہ مرد ہوگا بلکہ آگے میں ترجمہ کر کے ایک نیا باب کھول کے بلکہ سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں عزت دار دنیا میں بڑا پن دنیا میں مرد ہونے کی علامت یہ ہوگی جس کے دل میں علی ہوگا آواز آ رہی ہے یعنی مرد آنا ایک کردار ہے نا ایک بندہ چورت والا ہو عزت والا ہو احساس والا سے کیا کہا جاتا ہے فلامانہ مرد ہے تو وہ جو ہے یا نہیں بھاگنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے تو وہ جو ہے یا نہیں سرکار کال علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا تو بڑے بڑے لوگ ساری رات عبادت کر کے دعا نہیں مانگتا رہے کہ شاید ہمیں مل جائے توہ جو ہے یا نہیں اور جسے ملنا تھا وہ سکون سے توہ جو ہے یا نہیں جسے ملنا تھا وہ اس نے دعا نہیں مانگی اسے یہ پتہ تھا ملے گا کسے دیں گے کسے کہ اگر کسی اور کو ملنا ہوتا تو چالیس دنوں میں مل جاتا توہ جو ہے یا نہیں یہ میرے مولا کے عزاز ہے یہ میرے مولا کی شان ہے یہ آپ کے بادشاہ کی شان ہے یا امیر المہنین کی شان ہے یا علی کہنے والوں آپ کی سب سے بڑی عزت و پراپرٹی سب سے بڑی عزت سب سے بڑی پراپرٹی سب سے بڑا مال یہ ہے کہ آپ یا علی کہنے والے ہیں شاید میرے سامنے وہ آخری جو بیٹھے ہوئے ان کو اس سمجھ نہیں آرہی ہے یا علی کہنا مولا آپ کے سلامت رکھیں یا علی کہنا کبھی یہ نہ دیکھنا میرا گھر چھوٹا ہے کسی کے بات گاڑی ہے کبھی یہ نہ کہیں میری گاڑی چھوٹی ہے میں حالت و فلسفہ میار بدل کے بدا رہا ہوں اللہ کیاں بڑا چھوٹا وہ نہیں ہوتا ہے جس کا گھر بڑا ہو اللہ کیاں بڑا وہ نہیں ہوتا ہے جس کی گاڑی بڑی ہو تو جب فرمائی ہے نہیں اللہ کیاں بڑا وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں علی ہو اگر یہ اس کے سوالے سے میں ایک بلدہ سرکار کی سامنے آیا اپنی قربت کا اظہار کی یہ سرکار میرے حالات اچھے نہیں ہیں سرکار نے فرمایا تیرے حالات بہت اچھے ہیں تو وجہ فرمائیے تیرے حالات بہت اچھے ہیں سرکار میرے حالات اچھے نہیں ہیں کبھی صبح خانہ ہوتا ہے کبھی شام کو نہیں ہوتا سرکار نے فرمایا یہ بات نہیں ہے کہ کب خانہ ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ہے حالات خراب اس کے ہوتے ہیں جس کے گھر میں علی نہ ہو تو وجہ نہیں فرمائی آپ مولا آپ کا سلامت رکھیں جس کے گھر میں علی نہ ہو اگر میرے صاحب نے پڑے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں چیرے سے لگتا ہے کہ ماشاء اللہ مطالعہ کرنے والے ہیں کہ آپ کی شدمت میں پاکستان کی سب سے موزد اور بائزہ شخصیت آلی جناب افتخار عارف کی یہ چار سے تنہیں بیش کر دوں جو بہت بڑے مولا کے محبے علیبیت اور سرگار کے بڑے سمجھے کہ سند یافتہ جو ہیں اور سند بھی معصوم کی بارگاہ سے جنرسیوں کے علاوہ افتخار عارف کی بارگاہ سے سند یافتہ ہیں انہوں نے شیعت کی پرپرٹی بتائیے کہ شیعت آپ کے بعد پرپرٹی کیا ہے مومن ہونے کی دلیل کیا ہے چواجہ فرما رہے ہیں یا نہیں آپ نے یہ تتنا وقت گزارا ہے آپ کے سامنے ان بزرگوں سامنے بات کرتے ہیں مجھے اور حسنہ ہو رہا ہے کم از کم یہ چیزیں چھوڑ دیں بڑا کون ہوتا ہے چھوٹا کون ہوتا ہے اگر ایک منہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اور اس کے گھر پر وہ علم نہیں ہے جو مومن ہونے کی علامت ہے سلامت رہے ہیں جی مومن ہونے کی علامت کیا ہے باب الحوائل کا علم لگا ہو یہ علمہ کے کئی جھوپڑی پر بھی لگا ہو تو وہ جھوپڑی بھی ہمیں بڑی لگتی ہے اور کسی بڑے بڑے محل میں بھی نہ ہو تو ان بڑوں پر بھی لانت بھیہ دیتے ہیں جن کے گھروں میں مولا کا نام نہیں ہے تو جناب افتخار عارف نے یہ چاہت ستنے لکھی ہیں انہوں نے کہا ہے مومن کی پرپرٹی یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد مار زیادہ ہو توجہ حرمائے کہ مومن کی پرپرٹی یہ نہیں اس کے بعد گاڑیاں بڑی ہوں اگر اس لحاظے دیکھا جائے تو سرکار کے جتنے صحابہ گزرے ہیں جناب کمبر کو دیکھ لیں جناب مقداد کو دیکھ لیں جناب عبوزر کو دیکھ لیں جناب سلمان کو دیکھ لیں جناب کمیر کو دیکھ لیں توجہ ہے یا نہیں مجر بنیتی کو دیکھ لیں انہیں کہا ہے کہ ہم سارے امیر ہیں اور امیر اس لیے ہیں کہ دنیا کے فقیر ہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا فقیر ہونا چاہیے بندے کے بعد دنیا نہیں ہونی چاہیے یہ دنیا بڑی بتویز ہے دنیا جب بڑی بتہذیب ہے سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جس کو امیر المومنین نے تین طلاقیں دی ہوں وہ کتنی محبت کی قابل ہوگی توہ جو ہے یا نہیں تین طلاقیں جی ہے ایک دونی تین دی ہیں اور عادی کر کے فرما دی ہے نہ تم میری پسند ہے نہ میرے شیعوں کی پسند ہے نہ مومنوں کی پسند ہے توہ جو ہے یا نہیں افتغار عارف آلی جناب فرماتے ہیں کہ نہ مال و ذر نہ جاؤ حشم ہمارا ہے یعنی ہمارے پاس کیا کیا ہے توہج فرمائیے ہمارے پاس کیا کیا ہے وہ فرما دے ہیں نہ مال و ذر نہ جاؤ حشم ہمارا ہے شیعہ نے امیر المومنین کی پرابرڈی کیا ہے آپ کو اس مال کیا ہے آپ کو اس خزانہ کے ہے بیٹا آپ کو اس مال یہ ہے جو افتار آرہو فرما رہے ہیں ویسرکار امیر المومنین کے خاص کلام کا خاص انداز میں ترجمہ کیا گیا ہے نہ مال و ذر نہ جاؤ و حشم ہمارا ہے ہم مال و ذر والے نہیں ہیں ہم تخت و تاج والے نہیں ہیں نہ مال و ذر نہ جاؤ و حشم ہمارا ہے مگر خدا کی عطا ہے کلم ہمارا ہے ویسر فرما رہے ہیں ملاحظتیں عطا فرمائیں خدا کی عطا ہے کلم ہمارا ہے اب علم و عبادہ یہ گی مگر خدا کی عطا ہے کلم ہمارا ہے اور علم کسی نے کسی کو دیا تا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن بس علم ہمارا ہے حیدری آئیہ وہ دن اور آج کا دن بس علم ہمارا ہے اپنی مجالس کو زینت دو اور جس کو یہ دیکھر اچھا نہیں لگتا اس کی بڑی سخت سزا ہے عوض باللہ حمد شیطان رجی بڑی سخت سزا ہے اس کی اب آئیں اس ذکر سے جو دور ہوتا ہے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر علی تینوں آپس میں سے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ذکر علی ہے حدیث رسول ہے نا سرکار کی حدیث میں یہ فرما دیا گیا ہے ذکر علی یعنی ذکر رسول یعنی ذکر خدا توجہ ہے یا نہیں یعنی ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر علی یہ تینوں ہستیوں کے آپس میں ایسے جڑے ہوئے اے تعلقات ہیں جن کو جدا نہیں کیا جا سکتا حدیث رسول ہے حدیث رسول ہے جہاں علی، وہاں مصطفیٰ، وہاں خدا جہاں خدا، وہاں مصطفیٰ، وہاں علی توجہ حرما رہے ہیں یا نہیں یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں نا جب جڑے ہوئے ہیں تو ہم قرآن پاک کی ایک قائد بیان کر رہا ہوں جب اندر بیمار کیسے ہوتی ہیں بیمار کیوں ہوتے ہیں سرکار حکم خدا ہے جو بندہ میرے ذکر سے دور اختیار کرے گا اس کی زندگی میں تنگی آ جائے گا ایک تنگی وہ ہوتی ہے جب بندہ کہتے ہیں مالی حالات اچھے نہیں ہیں ایک تنگی وہ ہے آپ بڑے بڑے لوگوں سے سنتے ہوں گے آپ بھی سنتے ہوں گے بڑے بڑے بندے کہتے ہیں سب کچھ ہے توجہو سب کچھ ہے کیا جی مولا آپ کے عزت عطا فرمائے بی بی باگ آپ کے عزت آپ نے میری بات کو اکمر کر دیا کمس کم ایسے سننے والے ہونے چاہیے اگلی بات کا علم ہونا چاہیے یعنی سب کچھ ہے سب کچھ ہے سکون نہیں ہے سب کچھ ہے سکون نہیں ہے اب سکون پیسے میں ہوتا تو کہتے ہیں پیسہ ہے سکون بھی ہے سکون گاڑی میں ہوتا توجہ ہے کہتے ہیں میرے پاس بڑی گاڑی یا بڑا سکون بھی ہے میرے پاس محل بڑا سکون بھی ہے توpract Ai سکون نہیں ہے کیوں زکر خدا سے دوری کی وجہ سے زکر خدا کے دوری کی وجہ سے اللہ کے رہے کرتوں وہ سکون چاہتے ہو کہ سوئے ہوئے بھی سکون ہو جاگتے ہوئے بھی سکون ہو سفر میں بھی سکون ہو حضر میں بھی سکون ہو تو کم از کم قرآن کو ایسے بڑھا کرو جیسے علی جاتے ہیں میں نے علی کا نام بڑی سوچ سمجھ کے لئے ہے قرآن کو حیدری جیسے علی جاتے ہیں ویسے قرآن کو پڑھا کرو کیوں کہ جب 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 جہاں 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 جس وقت بھی قرآن پڑھو یہ یقین رکھنا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے پڑھنے والے تو بڑھے ہیں قرآن پڑھنے والے لیکن میں نے حد کر مکموین کر دی ہے کہ ویسے پڑھو جیسے علی چاہتے ہیں ویسے پڑھو جیسے علی چاہتے ہیں ویسے پڑھو جیسے علی چاہتے ہیں کیوں قرآن برکت ہوتا ہی اس وقت ہے جب علی کی مرضی کے مطابق پڑھا جائے بہت دے بلند سروات پڑھ دیں جو باوازِ بلند سروات پڑھ رہے ہیں چلے ماشاءاللہ بندے کو ذاکر سننے والے ہوں تو اور سے اور آسانی ہو جاتی ہے بیان کرنے کے لئے ذکر امیر المعنین پر بات ہو رہی کہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر یہ ساری چیزیں آپ اس میں جڑی ہیں علی کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر خدا کا ذکر عبادت توجہ حرما رہے ہیں اب مجھے کہا گیا تھوڑا سے زیادہ پڑھیں اب تھوڑی سی اور ذہمت آپ کو برداشت کرنی پڑھے گی برداشت کرنے کے لئے نعرہ اے گری یہ یہ مولا آپ کے ذکر تا فرمائے یہ میں سمتا ہوں سب چھے بڑی بندے آج جائے یہ میرے سامنے حکیم بھی آگئے ہیں کیونکہ ممبر میں آنے والے حکیم ہوتے ہیں جو انسان کے دلوں کو علاج کرتے ہیں کچھ ہے سکون نہیں ہے ایک بندے کے بعد میں چلے چاہتا ہوں کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن سکون ہے دلیل سنیے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے سکون ہے کہتے تیرے پاس کچھ نہیں ہے سکون کیسے ہے کہا کہ سکون وہاں ہوتا ہے جہاں علی ہو آپ غور فرمائیے گا محبت فرمائیے گا پناہ بیس منٹ کی اور ذہمت آپ کو دینے جا رہا ہوں ذہرہ محبت فرمائیے گا یعنی کہ قید بمشکت کی طرح ذکر علی نہ سنا کریں ایسے سنیں کہ جسم دعا دینے لگے از وقت کہاں نہ سنیں پورا جسم انسان کا گواہ بن جائے کہ میں علی علی سن کے آئے ہیں علی علی کر کے آئے ہیں توہ جو ہے یا نہیں بابا جی مولا پہنطر ماغ ہمارے ان عزیزوں کو مزید جو ہے اس سے بہتر اندازم مولا کی برگاہ کی خدمت کی توفیق ادا فرمائے بڑے خلوص کے ساتھ جو ہے یہ مولا کی محبت میں ہمیں یاد کرتے ہیں ہم دور سے نہ بھی ہیں تو ماشاءاللہ ذاکرین موجود ہیں لیکن ہمارے گھر کی مجلس ہے یہ ہمارے گھر کے ہیں اس لئے بانی کی حصیت سے میں ہر سالاتوں اور آپ کو ذہبت سماع دیتا ہوں اور جب تک یہ مولا کے سلسل جاری اور ساری حدواج یہ ہے کہ ہماری نوٹییں یہاں پر رہیں جب تک آپ کے سامنے ہوں توہ جو فرما رہی ہے یا نہیں بندہ گئے سکون نہیں سکون نہیں بندہ گئے نے فرما دیا سکون ملتا ہے کسے ذکر خدا سے اللہ نے کیا کہا ہے میرا ذکر کرو میرا ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے نا تو میں ایک جملہ بیان کر رہا ہوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ آپ کی سامنے بات کرتے ہیں مجھے حوصلہ ہوگا مثلا میں ایک پڑھنے بارے مجھے سن رہا ہے ایک ایسا وقت میں بیان کر رہا ہوں کہ گرلہ کیسا فقط میرا ذکر کرو حدیث میں کیا ہے تین ذکر آیت میں کیا ہے آیت میں کیا ہے بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے جو ہر قسم کی بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر قسم کا بہترین سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بواد بزن سلوات پڑھیں کو چلت کروں میں کہا رہا ہوں تھوڑے دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر کے ہوں کہ کم از کم ایک بات جو ہمارے ہیں جو پرشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں دو دروازے کھلتے ہیں انسان کے لئے ایک برائی کی طرف ایک اچھائی کی طرف سرکار حرماتے ہیں کہ اگر علی کو باکمال دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے برائی کا دروازہ بند کرو جن کو سمجھا رہی ہے آپ کو سمجھا رہی ہے کیونکہ علی جو ہے ایک ایسا اللہ کا پاکیزہ نور ہے اللہ کی وہ آیت ہے جسے بڑی کوئی آیت نہیں ہے علی علیہ السلام فرماز اللہ کے بعد سب سے بڑی آیت کو علی کہتے ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑی خبر کو علی کہتے ہیں خبرِ عظیم کو علی کہتے ہیں آیتِ عظیم کو علی کہتے ہیں سرکاری مولا علی صاحب فرمارے ہیں مولا علی فرمارے ہیں کہ اللہ کی ذات نہیں میرے لئے ایک جگہ مہین کی ہے میرے لئے ایک جگہ مہین کی ہے دنیا والوں کے یہ بتا دیا ہے کہ جو پہلے دن آئے اور خدا کے گھر میں آئے تو جو فرمارے ہیں یا نہیں حیدری آپ سلامت رہیں جی جو پہلے دن آئے اور خدا کے گھر میں آئے اور خدا کے گھر میں آ کر مولا علیہ السلام نے ایک حکم تو دے دیا کہ اندہ بھی میں وہی پر ہوں گا جہاں پر خدا ہوگا توحید منوارہ ہوں حمیر المومنین کی توحید منوارہ ہوں جہاں خدا ہوگا وہاں علیہ ہوگا اب آپ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دیلوں کو سکون ملتا ہے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی سبیر میں قرآن پڑھتے ہیں لیکن سکون اس لیے نہیں ملتا کہ اللہ کی ذاتی حرمایا ہے کہ جہاں علیہ ہوتا ہے وہاں خدا ہوتا ہے اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں علیہ ہوتا ہے تم قرآن حیدری آئیلی اسلامت رہیں جہاں خدا وہاں علیہ جہاں علیہ وہاں خدا اگر بندہ قرآن تو پڑھ رہا ہو لیکن وہ نہ ہو کہ جس کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتا ایک لیسنس ہوتا ہے بہت سارے کاموں کے لیے گاڑی جراتا ہے لیسنس بندہ وکیل ہو تو لیسنس اور بہت سارے کام ہو دکان بنایا تو لیسنس مارکیٹ بنایا تو لیسنس کمپنی بنایا تو لیسنس اجازت نامہ ہوتا ہے ہاں یہ تم کام کر سکتے ہو ہاں یہ تم کام کر سکتے ہو میں ایک بات کر رہا ہوں دیندار ہونے کے دیندار ہونے کے لیسنس کو علی کرتے ہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے دیندار حیدری آئی رہا سلام علیہ ہاں دیندار ہونے کے لیسنس ہے میں دیندار ہوں یا نہیں قرآن ہے لیکن قرآن کے ساتھ علی ہے یا نہیں توجہ فرمائی یا نہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں بے شک سلامت رہے جی مولا آپ کو سلامت رکھیں لیکن یہ ہمارے پاس راستے ہیں جس طرح یہ پانچ تن کی محبت جو ہے ہمارے لیے ایک لسنس کی ماند کربے کنات نے یہ میں آدھیتاً آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں یہی قرآن کی تمام آیات بندہ اس گھر میں مجلس کروا رہا ہے اگر کسی جگہ مجلس کروا رہا ہو گھر والا مرضی نہ رکھتا ہو وہاں نماز نہیں ہوتی تو وجہ ہنواری یا نہیں میں کوئی دلیلیں دے رہا ہوں تھوڑی دے رہی ہے دل کے ذہن کو کھولنے کے لیے دل سے پردے ہٹانے کے لیے سب سے بڑا ذکر نہ رہا ہے دری میں جناب کی خدمت اشارہ بیش کر رہا ہوں جہاں بندہ نماز پڑھ رہا ہو اگر گھر والے کی اجازت نہ ہو نماز کس کی ہے اللہ کی ہوتی ہے یا نہیں نہیں ہوتی نا سلامت رہیں بولا کریں یہاں نہیں کہنا بھی عبادت ہے کیونکہ نہیں کہنا بھی شریعت ہے تو وجہ فرما رہے ہیں اور شریعت بولنا سواب ہے تو وجہ ہے یا نہیں وہاں نماز پڑھنا کیا ہے کیولا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے کیونکہ جس کی زمین ہو جس کا گھر ہو جس کی دکان ہو اس کی مرضی کے بغیر نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کی ذات کے ہاں ایک قانون بن گیا ہے اور یہ قرآن بھی قرآن کا قانون ہے دیندار ہونے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے روضہ رکھنے کے لیے عبادات کی قبریت کے لیے تھوڑی در پہلے قبلہ ایک روایت پڑھ گئے ہیں اس کی اوپر والی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ بھی حدیث پڑھ گئے ہیں ان کے بعد والی حدیث مجھ سے سن لیں سننا جاتے ہیں جب سننا جاتے ہیں آدھ بلند کر کے اتقاور دور کر کے حیدری تو وجہ فرمائیے گا انہیں حدیث فرمائے کہ نماز کے بارے میں ان کوبلت کوبلت ماسوا ان ردت ردت ماسوا میں آپ کی عقیدے کی بلندی کی طرح اشارہ کرو یہ حدیث ہے اللہ ومن حبہ علیان نماز قبول سب کچھ قبول تو وجہ فرمائیے گا نماز قبول سب کچھ قبول نماز رات سب کچھ رات سب کچھ رات سب کچھ رات آپ سرکار فرمائے ہیں اللہ ومن حبہ علیان اگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے کوبلا صلاتہو جو علی سے محبت کرے نماز اسی کی قبول ہوتی ہے نماز اس کی قبول ہوتی ہے جو علی سے محبت کرے نماز قبول ہو گئی تب نماز قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو گیا لیکن نماز کی قبولیت کا لسنس کون ہے علی ابن ابی طالب تو وجہ فرمائے ہیں نماز کی قبولیت کا لسنس مولا متقیان امیر الممنین تو جو فرما رہے ہیں شیعہ نے علی بیت کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ ترجمہ رضی جعفر کی بلا تو یہ سلسل سن لیں جو علی سے محبت کرے تو جو فرمائیے گا اس کی نماغ قبول ہوگو قبولہ صلاتہو وسیامہو وسطجابہو دعاو چلیں آپ کے ذہن بن گئے تضرات سلسل کے ساتھ چند حدیثیں شان امیر الممنین سن لیں تاکہ پتہ چلے کہ نمازیں کیسے قبول ہوتی ہیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی ذات میں اس کے ساتھ نماز بھی لکھا ہے اور نماز کے ساتھ جہنم کی توہ جو ہے یا نہیں جہنم کے بارے میں بھی خبر دے دی ہے یہ نمازی جہنم میں جائے گا فوائل اللل مسلین ایسے ہیں کہ نہیں جن کے لیے جہنم میں بھی جہنم میں ایک خاص خانہ بنایا گیا ہے دو نمبر نمازیوں کے لیے ایک نمبر نمازی کون ہوتا ہے دو نمبر نمازی کون ہوتا ہے کہ ایک نمبر نمازی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اہلی ہوتا ہے اور دو نمبر کون ہوتا ہے جو پڑھ کے بھی بے شمار جہنم میں جلا جائے سواجہ فرمائیے آواز آرہی ہے یا نہیں سرکار فرماتے ہیں کوب اللہ صلاتہ ہو اس کی نماز قبول ہوگی وَسِيَامَهُ اس کا روضہ بھی قبول ہوگا وَقِعَامَهُ اس کا گھڑا ہونا بھی قبول ہوگا توجہ ہے یا نہیں ہاں لیکن شرط کس کو قبول دی مولا علیہ السلام کی ذات خوشکبری سنا رہا ہوں آپ خوشکبری سنا رہا ہوں اب آپ نے محبت فرمائی ہے تو کم از کم آخری یا چار جنگلے خوشکبری کے سن لیں اگاہ ہو جاؤ اللہ من حبہ علیہ جو علیہ سے محبت کرے گا لا یفرج من دنیا حتی یشرب الکوثر وہ دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک کہ کوثر نہ پھیلے آپ نے اندر کوثر پھیلے بھی شبر ہے تو نعرہ ہے دری کوثر پھلائی آپ کو میں نے جناب کی شدمت میں حدیث پڑی ہے جو علیہ سے محبت کرے گا لا یفرج من دنیا مرنے کے بعد نہیں بندہ کہتا ہے مرنے کے بعد پتہ نہیں کہاں جائیں گے سرکار نے حرمایا مرنے کے بعد تو وہاں جائے گا جہاں علیہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں وہاں رہے جہاں علیہ چاہتے ہیں چلیں ایک بات آگئی اس کو ذہن میں رکھ رہے دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے علیہ چاہتے ہیں آخرت میں ویسے ہو جائے گا جیسے تم چاہو گے چاہتے سے بڑی بات میں کیا مجھ کروں حیدری دنیا میں ویسے ہو جاؤ جیسے علیہ چاہتے ہیں کی بلا دنیا میں ویسے ہو جاؤ جیسے علیہ چاہتے ہیں آخرت میں ویسے ہو جائے گا جیسے تم چاہو گے دنیا میں تمہاری مردی نہیں ہے علی کی مرضی ہے آخرت میں تمہاری مرضی ہے جنت میں اپنی مرضی کے مطابق رہنا جہاں تمہیں اچھا لگے جس جگہ چاہو چلے جانا جنت میں بھی بڑے بڑے رستے ہیں درجات ہیں لیکن جنت میں بھی اگر مرضی کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں اپنی مرضی کو علی کے تابع کر دو توہ جو فرمائی آپ نے بابا جی کوئی اور خشکبری تشریف رکھیں پہ یہ حدیثیں مجھے دو سنانے دینے ہاں ہر پیغام پہ پندے جانو آپ کیا حکم برمائیں گے ہمارے عزیز ہیں جی غیر منتظمین کے نظام ہوتا ہے اس کا اترام ہونا چاہیے دیکھیں سرکار کے برمانوں اہلی والا دنیا سے کوزر پی کے مرے گا مرنے کے بعد نہیں اور نہیں فرمایے آپ میں حدیث سنا رہا ہوں اور جو بندہ حدیث سن کے بھی پریشاند رہے یہ ہماری تھوڑی عادت اپنی ٹھیک کریں نا ہماری تو مسیبت بنی ہوئی ہے کہ ہم آئیتیں پڑھیں حدیثیں پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آئے تو جو ہے یا نہیں کوئی بندہ اپنی مرضی کی من چلی باتیں کر کے چلا جائے اپنی طبیعت کی باتیں کر کے چلا جائے کہتے ہیں ہاں کیا جناب لوڑ کے لئے گئے تو جو ہے یا نہیں خدا رسول کا واسطہ ہے اور دن پہلے بھی عزیزوں کی خدمت پیاد کر رہا تھا کہ اپنی مجالس کا نصاب بنو یا قرآن پڑھو یا اہلِ بیت پڑھو تو جو فرما رہے ہیں یعنی یہ ایک نصاب بنا چاہیے نا میں اگر قرآن پڑھوں اہلِ بیت پڑھو اس سے بڑی کشان ہے آپ ذاکر ہیں ماشاء اللہ کیا آپ میں سے دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ذاکر رسول اللہ جیسا ہو سکتا ہے کیا دنیا کے بڑا سے بڑا ذاکر علی جیسا ہو سکتا ہے کیا دنیا سے بڑی طاقت خدا جیسی ہو سکتی ہے تو وہ یہی فرما رہے ہیں نا کہ علی کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھا کرو خدا کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھا کرو مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں خود حرمائی سرکا ہاں یہ یہ ہمارے رب کنات پڑھو میں وہ ذکر کرنے والا ہوں علی کا ذکر سننا ہو تو مجلہ سے ذنا کرو کیونکہ علی کو جن کمالات کے ساتھ بھیجائے میں بھیجنے والا ہوں میں بنانے والا ہوں یہ دیکھ کے کبھی پرشان نہ ہونا کبھی ہاتھ سے گزر جاؤ یا کہو نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیوں ہو سکتا ہے نہیں علی کا جتنا کمال ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے جو علی میں شک کرے گا علی میں نہیں خدا میں شک کرے گا توہ جو ہے یا نہیں اور خدا میں شک کرنے والا کہیں بھی بیٹھا ہو لانت اس کا مقدر بن جاتا مولا متقیان کے کمالات آتی نہیں ہے اللہ کی طرف سے دے ہوئے کعبے میں بھی آئے تو اللہ کی مرضی سے دیوار نہیں پھٹی تھوڑے پہلے فضل کے ایرے دیوار پھٹی ہے نہیں یہ سننے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک مکان جو ہے وہ چار کونوں پر قائم ہوتا ہے توجہو چار مکانوں پر قائم ہوتا ہے مکان چار کونے ہوتے ہیں چار کارنر اس کے ہوتے ہیں ڈیزائننگ کرنے والے چار کارنر ہوتے ہیں علی علیہ السلام نے دیوار نہیں توڑی توجہو علی علیہ السلام نے کونے کو توڑا ہے کارنر کو توڑتو جو ہے یا نہیں کونے کو توڑا ہے کیونکہ ہمارے عقل کہہ رہا ہے کہ کسی بلنگ کا کونہ گر جائے تو وہ بلنگ گر جاتی ہے لیکن رب کعنات نے کہا ہے نہیں اب یہ کعبہ قیامت تک محفوظ رہے گا کیوں اس میں علی آگئے ہیں اس میں علی آگئے ہیں تو رب کعنات ہمیں مولا کا کمہ حق کو ذکر کرنے کی طفیق عطا فرمائے اور میں چند جملے مسائب کی بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں تبارکن تاکہ مسائب جو ہمیں کمل ہو جائے اجازت شاید کیونکہ ہمارے گھر کی مجلس ہے جتنا مجھے کہتے ہیں میں پڑھتا آدھا گھنٹہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ گھنٹہ کہتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے کہتے ہیں دو گھنٹے پڑھتا ہیں ہمارے لئے کون سے مسئلہ ہے پڑھنے والے مولان نوکر مولان علی کا پنائے تو پھر پڑھنے کے لئے زبان نہ ہو تو وہ جو ہے یا نہیں ہاں سے کم از کم وہ علی علیہ السلام جو سننا چاہتے ہیں میرے مولانے اپنی ویڈی کو یہ کہا تھا کہ کائنات میں کوئی بڑی مسئلہ ہے مجھے ضرور یاد کرو دو جملے مسائب کے سننے یہ ایزام جہاں یہ معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے ہیں جناب زینب کی ایزام ہیں جو کم از کم صدادت کے لئے دعا کرتے ہوئے ان عزوزوں کے لئے دعا کرتے ہو کیونکہ یہ ہمارے اپنے گھاریں تو یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو سرکان کبھی بھی بڑی مشکل ہے مجھے ضرور یاد کرنا محبت فرمائی آپ بڑی مشکل ہے مجھے ضرور یاد کر رہے نا ایک کربلا کے دو حصے ہیں کربلا کے دو حصے ہیں ایک حصے کو حسین علیہ السلام نے مکمل کیا دوسرے حصے کو جناب زینب نے مکمل کیا توہ جو فرمائیے دوسرے حصے کو جناب زینب تبرکن جی دو میڈی زینب دوسرے حصے کو جناب زینب نے مکمل کیا اور جب میرے مولا نے کربلا کی حد تک مکمل کر لیا نا اس کے بعد مشکل مرحلہ آئیت تک مفسرین کے نظی مشکل مرحلہ وہ ہے جو جناب زینب نے مکمل کیا سوچنے کی بات ہے کہلی کی بیٹی ہو دربار میں چلی جائے توہ جو فرمائیے کہلی کی بیٹی ہو بازار میں مولا آپ کوئی اتنی عطا فرمائے یہ خوش نصیب دل ہوتے ہیں تو میری عقضادی درباروں بازاروں میں جائے لیکن اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے یہ ایسے بڑی بات کہوں کہ ایک جگہ پر اسلام بچایا حسین نے اور دوسری جگہ پر حسین بچایا زینب نے تو میرے مولا نے کیا فرمایا بیٹی کبھی مسئیبت آئے نا کبھی مسئیبت ہے جلدی جلدی آتگاروں کبھی مسئیبت ہے مجھے جات کر رہے ہیں ایک ایسا بازار آیا جس بازار کو سعید سعیدین ساری زندگی رو رو کر یاد کرتے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ اشام اشام شام وہ مسئیبت تھی جہاں پر مجھے بہت تکلیف ہوئی مولا آپ کس تھی عطا فرمائیں شام اس مسئیبت کو کہتے ہیں جہاں سعید سعیدین نہ علی اکبر کی شہادت پڑھ رہے ہیں نہ مولا باز کی پڑھ رہے ہیں نہ جناب علی اسکر کی پڑھ رہے ہیں ایک جملہ کر رہے ہیں شام شام اس مندل کو کہتے ہیں چھوٹے پہلے بزرگوں نے نام ریا حضر سندہ دیال مقام ہو کا کہتے ہیں شام کا بازار آج بھی اپنی اس نشانیوں کے ساتھ مکمل ہے کیونکہ آج تک ہمارے لئے کچھ نشانیاں جہاں سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں جہاں سے ہم کچھ سیکھتے ہیں نا کوئی شام کے بازار کو دیکھ کے بندے کو تاریخ یاد آجاتی ہے آج بھی کوئی شریف انسان شام کے بازار سے نہیں گزر سکتا جب گزرے گا تو فوراں سوچے گا جب میں نہیں گزر سکتا اللہ جانے علی کی بیٹی کیسے گزری ہوگی تو جب فرمائیے گا دعاوں کو پیش کر اللہ جانے علی کی بیٹی کیسے گزری ہوگی میں نہیں جب گزر سکتا تو یہاں جب حضر سندہ دیالی صاحب پہنچے نا علی اللہ مقام ہو تو ان کے ساتھ کافلت تھا ساتھ میں مومنات تھی مصدرات تھی تو مصدرات کے سامنے زیادی صاحب علی اللہ مقام ہو نے ایک فرمائش کی ہے کہ اے مومنات تھوڑی دیر کے لیے اپنی آگزادی کی محبت میں توجو اپنی آگزادی کی محبت میں اپنے سروں سے چادریں اتار دو زیادی صاحب علی اللہ مقام ہو تمام مستوراؤں دیں مو پیٹ کے کہا قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم چادریں اتار دیں کہا میں نہیں چاہتا کہ چادریں اتارو وقت یہ دیکھنا چاہتا تھا آگزادی جہاں تیری کنیزیں نہیں گزر سکتی وہاں سے نہ جانے علی کی بیٹی کیسے گزری ہو علی کی بیٹی کیسے گزری ہوگی ایک مقام ایسا ہے جہاں میری آگزادی کافی دیر کھڑی رہی کافی دیر کھڑی رہی بزرگ لکھتے ہیں کتنی دیر کھڑی رہی میں تاریخ پڑھ رہا ہوں بہتر گھنٹے کھڑی رہی پندر آزانے سنی معصومہ نے بہتر گھنٹے کھڑی رہی پندر آزانے سنی ہر دفعہ جب آزان میں معصومہ نے کہا رہا نا اشادوانہ محمد رسول اللہ علی کی بیٹی میں دین اکثر اروح کر کے کہا دینا نا تیرے نام لینے لہوالے کو یہ رو نہیں ہے کہ جس کا کھلا ہوا سر ہے بندے ہوئے ہاتھ ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے یہ نبی کی نواسی ہے زہرہ کی بیٹی ہے علی کی بیٹی ہے میری آگزادی نے یہاں پر آ کر نادی علی پڑھا کہ جب کوئی نادی علی پڑھے مخلی متقیان کو یاد کرے علی مدد کیلئے آ جاتے ہیں لیکن جب میری آگزادی نے نادی علی پڑھا ایک انقلاب آیا ایک قیامت کا وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ جہاں دیکھ کے لوگ بڑے بڑے پریشان ہو گئے ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہا کیا قیامت تو نہیں آنے والی آج میں علی کے لہجے میں خطوہ سن رہا ہوں وہ سے کہا آئے استابول علی نہیں علی کی بیٹیاں آگئی ہیں علی کی بیٹیاں آگئی ہیں رو کے کہتا ہے نہیں ہو سکتا علی کی بیٹیاں بازار میں آ جائیں علی کی بیٹیاں دربار میں آ جائیں کہ تو اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ میں جانتا ہوں علی کا ایک بیٹا ہے جسے عباس کہتے ہیں عباس کے ہوتے ہوئے علی کی بیٹیاں دربار بازار میں کہہ سکتا ہے وَسِعَالَمُونَ ظَلَمُونَ اَيَّمُونَ كَلِبِينَ كَلِبُونَ